بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب حسروب اختیار منسٹر آف انڈسٹریز آپ کو اور آپ کی پوری منسٹری کو اور ٹیم کو میں مبارک دیتا ہوں جواد آپ کو بھی کہ یہ بڑی محنت سے آپ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ آپ نے اتنی توجہ دی ہے ایس ایم ای سیکٹر کو کہ اب ہم اس کو وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں ان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک کسی نے ان کی پروائی نہیں کی اور اس کے علاوہ یہ اہمیت دے رہے ہیں ایس ایم ای سیکٹر کو جو کہ اس کو آج تک کبھی دی نہیں گئی ایس ایم ای سیکٹر جس طرح آپ نے بیان کیا کہ یہ سب سے زیادہ روزگار دیتا ایک ملک میں اور اس کا جو جی ڈی پی یعنی جتنی ہماری سلانہ دولت ایک ملک میں ویلتھ کرییشن ہوتی ہے دولت بنتی ہے اس میں اس کا بہت بڑا شہر ہے اور بدقسمتی سے پاکستان میں وہ شہر نہیں جو ہونا چاہیے اور اس کی وجہ ہے اور جو آج آپ نے یہ ایس ایم ای پولیسی کے اندر جو آپ نے فیصلے کی ہیں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو کریڈٹ نہیں ملتا ان کو بینک کرزیں نہیں دیتے چھوٹا بزنس ہوتا ہے بڑے بزنسمن کو تو کرزیں مل جاتے ہیں لیکن جو چھوٹا بزنسمن ہے اس کو مشکل تھا کریڈٹ ملنا بینک سے تو آپ نے ایک سب سے بڑی رکاوٹ یہ ان کی دور کی ہے کہ اب آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیا ان کو کریڈٹ پہنچانے کے لیے تاکہ وہ اپنی بزنس شروع کر سکے اور یہ ایک ملک میں جس میں سب سے زیادہ جنون ہوتا ہے جو کہ ایک نوجوان ایک ایک خاتون جو سمجھ دیا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں اس کو اب آگے بڑھانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی مجھے تھوڑا پیسہ دو شروع کرنے کے لیے اور جو مثل امریکہ کے اندر جو انقلاب آیا اصل میں ٹیکنالوجی کا وہ سیلیکن ویلی سے آیا لیکن سیلیکن ویلی میں کیا ہوا کسی کو آئیڈیا آتا تھا اس کو ایک دم وہ انہوں نے وینچر کیپٹل یہ شروع ہو گیا انہوں نے ان کو بیک کیا اس آئیڈیا کو بیک ہوئے انہوں نے چانس لی اور پچیس پچیس چھبیس سبی سال کے نوجوان ملٹی بلیڈر بن گئے تو آئیڈیا کو بیک کیا اور جو یوت ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ جنون ہوتا ہے میں جب اگر میں اٹھارہ سال سے اوپر ہوں پچیس سال تک تیس سال تک آئیڈیلزم زیادہ ہوتی ہے زیادہ بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ زیادہ ان کے اندر انٹرپرائز ہوتی ہے کہ میں وہ بننا چاہتا ہوں میں یہ بننا چاہتا ہوں بدقسمتی سے جیسے جیسے آپ کی عمر جاتی ہے بیوی بچے ہو جاتے ہیں پچانس انسان کم لیتا ہے رسک نہیں لیتا کہ میں اگر میرا یہ وینچر فیل ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا سکولوں میں وہ بچے ہیں تو وہ جو جو جنوران انیشیٹیو ہوتا ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس ایج میں جب ایک نوجوان میں جنون ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو ایک گورنمنٹ فسیلیٹیٹ کرے اس کی اس کو کریڈٹ پچھائے اسے کسی طرح بیک کرے پرائیویٹ سیکٹر کو جو وینچر کیپٹل ہے اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اب تو یہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بیس پچیس پچیس سال کے جس طرح میں نے کہا نوجوان کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو ایک تو ایس ایس سیکٹر کو بیک کرنے سے یہ سٹارٹ اپس پاکستان میں ایک دم پتہ نہیں کتنی پانچ سو ملین ڈالر کی تقریبا انویسمنٹ آئی ہے باہر سے سٹارٹ اپس کے اندر تو یہ بہت بڑا کبھی پہلے تو زیرو تھی تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم رائٹ ڈائریکشن میں ہے یعنی ہم صحیح ڈائریکشن میں نکل گئے ہیں اور جو ہماری بائیس کروڑ کی عبادی ہے اس کا اگر ہم نے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اب اس اپنا جو یوتھ ہے دنیا میں سیکنڈ ینگست آبادی ہے پاکستان میں اب اس یوتھ کو پوری طرح ہم فسیلیٹیٹ کریں مینج کریں ہیلپ کریں اور سٹیٹ پورا اپنا کردار ادا کریں تو سب سے پہلے تو کریڈٹ ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیز سیٹ اپ کرنی ہے زمین اتنی مہنگی ہے شہروں میں کہ ان کے پاس وہ پیسہ ہی نہیں اب وہ کدھر سے کیپٹل لے کے آئے ہیں کہ اپنی کچھ کاروبار بھی شروع کریں اور زمین بھی خریدیں تو اس کے لیے بھی آپ نے فسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ گورنمنٹ اب ان کی مدد کر رہی ہے لیس کے اوپر ان کو پلوٹس دے گی یہ سیکنڈ آپ نے بہت بڑا کام کر دیا تیسری چیز ریڈ ٹیپ ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئے میں جب سکول میں تھا تو تب پاکستان اس سارے خطے میں ایشیا میں سب سے تیزی سے ملک وہ آگے بڑا تھا ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے سکولوں کے اندر ملیشیا سے شہزادے آیا پڑھتے تھے میڈلی سے سارے لوگ ہماری یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے میڈیکل کالیجز میں آتے تھے ہماری ڈگریز ساری دنیا میں مانی جاتی تھی اور تو اب ملک کی اگر اہمیت دیکھنی ہے تو ملک کا پریزیڈنٹ جب گیا امریکہ سکسٹیز میں تو ان کا پریزیڈنٹ ائرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے آیا ملک کی اہمیت تھی تیزی سے بڑھا تھا ساری ایشیا میں ملیشیا جیسے اور ساؤتھ کوریا جیسے ملکوں نے پاکستان میں آکے دیکھا تھا کہ ہمارا موڈل کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ملک کی تیزی سے اوپر جا رہے تو ہم نے اپنا راستہ کھو بیٹھے ہماری اس وقت بیروکرسی سارے علاقے میں سیول سروس مانی جاتی تھی کیے اور بدقسمتی سے ہم نیچے جانا شروع ہو گئے اور اس میں ایک بڑا پرابلم آیا کہ جو ہماری بیروکرسی سب سے افیشنٹ سمجھی جاتی تھی کابل سب سے مشکل امتحان تھا سیول سروس کا ایس پاکستان اور ویس پاکستان میں وہ بدقسمتی سے اس کے اندر پلٹکل انٹرفیرنس میرٹ ختم ہوا اور وہ رکافتیں وہ بیروکرسی بجائے مدد کرنے کی وہ دوسری طرف وہ رکافتیں پیدا شروع ہو گئیں ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہماری گرمنٹ ہے کہ جو بھی انٹرپرائز جس سے زراعت ہو یا انڈسٹری ہو یا سروس انڈسٹری ہو جس سے بھی روزگار ملتا ہے اگر اس کے اندر رکافتیں ڈالی جائیں گی تو ہم اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف ایکشن لیں گے یا جو بھی رکافت ڈالے گا اس کے ایکشن لیں گے جو بھی جو بھی ایکسپورٹس کو کے اندر مسئلے ڈالے گا ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری جتنی بائیس کلوڑ لوگوں کی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم دنیا میں ہمیں شرم آتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سنگاپور جس کی کوئی پچاس لاکھ آدھی ہے وہ کوئی ہمارے سے پتہ نہیں تین سو عرب ڈالر کی سے زیادہ سنگاپور کی ایکسپورٹ ہے پچاس لاکھ لوگ ہیں ہم بائیس کلوڑ لوگ ہیں ہماری یہ ساری ہمارے جب گورنمنٹ میں لیتے تھے چوبیس عرب چوبیس عرب بائیس کلوڑ لوگوں کی ایکسپورٹ تھی وہ پچاس لاکھ ہمارے دیکھتے دیکھتے سنگاپور ہمارے سے آگے گیا یاری تین سو تین سو عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ملیشیا جس طرح میں نے آپ کو کہا پاکستان میں وہ آکے دیکھتے تھے کہ ہمارے ان کے شہزادے میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ سارے ہمیں ادمائر کرتے تھے پاکستان اتنی تیزی آگے جا رہا ہے ان کی دو سو بیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے چھے کروڑ آبادی ہے ان کی سو سب آگے نکل گئے تو ہم نے اب ایکسپورٹس کے اوپر زور لگانا ہے جو بھی ایس ایم ہی خاص پریفرنس دیں گے جو ایکسپورٹس کریں انڈسٹری ایکسپورٹ کریں جو امپورٹ سبسٹیوشن کریں ان کو ہم نے خاص طور پر ایک ملک نے ساری اورینٹیشن گورنمنٹ سب ایک طرف جائے گی کہ ملک کے اندر ویلتھ کریشن اس میں ایس ایمیز کا بہت بڑا رول ہے اگر ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں ہمارا یہ جو ایریا تھا ایک تو کراچی کے اندر انڈسٹری ہے فیصلہ باد میں انڈسٹری ہے لیکن یہ جو ٹرائنگل تھی گجرا والا گجرات اور سیالکورٹ ادھر تو ایک نیچرل ہمارے سمال اور میڈیم انڈسٹری یہاں اگزسٹ کرتی ہے ان کی ہم تھوڑی سی مدد کریں تو یہ بھی ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ہماری دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ریگولیشنز بن گئیں اور ریگولیشنز ایک ایک راستہ روکنے کا سمال اور میڈیم انڈسٹری کا وہ کھڑے ہو گئے یعنی ہر قسم کی ریگولیشن کبھی انسپیکشن ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے بڑا آدمی تو برداشت کر سکتا ہے بڑا بزنسمن تو تھوڑے سے پیسے دے بلکہ وہ ہر طرح اس کے پاس کیونکہ طاقت ہوتی ہے وہ اس کو تو فرق نہیں پڑتا لیکن جو نیا آ رہا ہوتا ہے بزنس کرنے کے لیے اور جو سٹارٹ اپس ہیں جو یونگ ہیں ان سب کے لیے یہ ریٹ اپزم جو ہوتی ہے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے تو ہم نے وہ پوری بیٹھ کے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کی ریگولیشنز ان کے لیے کم کریں آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے اور اور جس پہ این او سی یہ جو این او سی کا ساری ریجیم ہے یہ بھی ایک طریقہ این او سی ہوتی نہیں اور پھر میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس طرف جا رہی ہے ملک کی ضرورت اس طرف ہے ملک کا فائدہ ہے ادھر جانے کا اور گورنمنٹ ادھر جا رہی ہے اب این او سی کوئی ایک آئے کوشش کرے کئی ہمارے اوورسیز پاکستانیز وہ باہر جا کے پیسہ بناتے ہیں میں بڑی کمپنیز کی بات نہیں کر رہا میں جو سمال اور میڈیم کمپنیز کی بات کر رہا ہوں وہ پھر آتے ہیں کہ پاکستان میں اب میں سیکھ کیا ہوں میں نے باہر کمپیٹ کیا میں نے انگلرڈ میں دبائی میں ادھر کاروبار کر کے پیسہ بنایا وہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں ان کو ہر جگہ کے اوپر رکاوٹ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد بجا رہا ہے یا تو نقصان کر کے پھر واپس سلے جاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے بھی یہ جو سارا سسٹم بنا ہوئے ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں یہ جو این او سیز ہیں ان ساروں کو ہم کم کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ جس طرح ابھی بات کی خسروت ہے کہ یہ جو انسپیکٹرز اب جب انسپیکشن ہوتی ہے وہ بھی ایک طریقہ بن گیا بدقسم سے پیسے بنانے کا وہ انسپیکشن آتی ہے وہ ان میں پیسے دیتے ہیں وہ انسپیکشن ہوتی نہیں ہے وہ پیسے دے کے چلے جاتے ہیں تو اس ساری کو اب ہم نے سٹریم لائن کیا انفرمیشن ٹیکنالوجی کا پورا فائدہ اٹھائیں گے ہم اب تو یہ بھی ایک آہ آن لائن کی طرح اب کئی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو فزیکل بھی نہیں کرنی چاہیے تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے آج یہ جو لانچ کی ہے ایس ای می پولیسی یہ میرے خال میں آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کو پوری طرح اندازہ ہوگا اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمارے معاشرے کو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور بھی ابھی مسئلے حل کرنے اور اور مسئلے آتے رہیں گے لیکن میں آپ کو کہا ہوا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ نے ہم نے سب کو جو بھی ریلیونٹ منسٹریز ہوں گی جو پروونس میں بیٹے ہوں گے لوگ ان سب کو جدر جدر ہمیں پروپلمز آئیں گے میں وہ خود آپ کے ساتھ میٹنگز پریزائیڈ کروں گا وہ سارے ہم ایشوز اور رکافتیں دور کرتے جائیں گے دیکھیں ہم پاکستان میں ہماری جو گورنمنٹ آئی کسی گورنمنٹ کو اتنے بڑے چیلنجز نہیں ملے کسی گورنمنٹ کو کیونکہ میں تو تقریب پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوں ایک کے بعد دوسرا چیلنجز کسی گورنمنٹ کو نہیں ملا آتے ساتھ ہی بیکڈرپ ملک اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اپنی فورن لائیبیلٹیز دینے کے لیے بڑی مشکلوں سے ہم بھاگ دوڑ کر کے اپنے تین ملک تھے یو اے ایس سالدی ریوی اور چائنہ انہوں نے ہمیں پیسے دیے تو ہم ڈیفورٹ کرنے سے بچیں ڈیفورٹ کر جاتے تو سب کو آپ کو پتا اس کا امپیکٹ روپیہ نے گر جانا تھا اور روپیہ گرتا تو آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی آنی تھی تو اس ادھر سے نکلے اس کے بعد آ گیا کووڈ آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ سو سال میں ایک جس طرح کا کرائسس آئی ہے ایک دفعہ آتا ہے سو سال میں اتنا بڑا کرائسس کسی گورن نے نہیں فیس کیا اللہ کا کرم آپ کے سامنے جس طرح پاکستان نکلے ہم تو چھوڑے دنیا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے ایکانومس کہتا ہے کہ جو ایکانومس میکزین ڈبلی او ایچ او ایکنومک فورم سب میں انہوں نے کہا کہ جو ملک نے سب سے بہترین طریقے سے اس اس پر سے نکلے ایکانومی بھی بچائی لوگوں کو بھی بچائی وہ ہے پاکستان یہ ویسے میں کہہ دوں کہ یہ پھر سے ایک اور لہر آ رہی ہے ایک اور چیلنج ہمارے سامنے آ رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی نکل جائیں گے ایکانومی ہم نے اپنی بند نہیں کر رہی ایس او پیز رکھیں گے ایکانومی بند نہیں کر رہی پھر اس کا افغانستان کا کرائسس وہاں جب ان کی کرنسی گری انہوں نے پاکستان سے ڈالرز خریدنے شروع کی ہمارے روپے پہ پریشر پڑ گیا اور پھر جس طرح یہ کموڈیٹی کا جو ایک دم پرائس سپائرل ہوا کیونکہ سپلائی شورٹی جزو ہے تو پہلے ہمیں ڈی ویلیویشن سے مہنگائی کو ہم نے سنبھالا اور اس کے بعد کووڈ سے بچے تو پھر یہ کموڈیٹی پرائسز اوپر چلے گی جس طرح ہم سب جانتے ہیں تو وہ ایک اور مہنگائی کی لہر آئی اور ساری دنیا میں آئی ہوئی ہے تو یہ ہمیں سارے کرائسس فیس کیے لیکن اس کے باوجود آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ایکسپورٹس یعنی ملکی دولت کیسے بڑھتی ہے ایکسپورٹس بڑھتی ہے ریکارڈ ایکسپورٹس پاکستان کی ریکارڈ ریمٹنسز پاکستان کی یعنی اوورسیز پاکستانیوں نے اس گورنمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد کیا اور انہوں نے اپنے پیسے بیجے اور بینکنگ چینلز کی ذریعے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی میں جب آیا میں جب گورنمنٹ میں نہیں آیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو ٹارگٹ ہے پاکستان کا کہ آٹھ ہزار ارب روپیہ ہم ٹیکس میں کٹھا کریں گے تو لوگوں نے بڑا مزاک اڑایا چھے ہزار ارب کراس ہو گیا اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو پانچ سال میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ لی ٹارگٹ وہ انشاءاللہ آٹھ ہزار ارب روپیہ کٹھا کریں گے ٹیکس میں اور انشاءاللہ اس سے بھی آگے نکل جائیں گے کیونکہ ہم آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں ہم آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں ہم ٹریک ان ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو بڑی بڑی لوگ یہ جو سیلز ٹیکس کی چوری کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اب نادرہ کے ساتھ مل کے پورا ایک سافٹ پر ڈویلپ کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جو ٹیکس ہی نہیں دیتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ملک میں ہیں بائیس کلڑ لوگوں کو صرف بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیں یہ کوئی ملک یہ نہیں چل سکتا اس طرح تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آٹھ ہزار سے انشاءاللہ کروس کر جائیں گے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہے پھر ابھی خسروں نے آپ کو بتایا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے جو کریڈٹ اٹھایا ہے یعنی کہتے ہیں اتنا پورا حال ہے پاکستان کا تو پرائیویٹ سیکٹر نے ریکارڈ کریڈٹ آف ٹیک کی ہے جو کہ چودہ سو عرب روپیہ اور پھر جو ہم نے زور لگایا اپنی پہلی دفعہ کسانوں کے اوپر ہم نے ان کو انسینٹیوائز اور پوری اپنی اگریکلچر ٹرانسفورمیشن پلان میں ان کی مدد کی تو ریکارڈ چار فصلے ریکارڈ ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں گندم شگرکین یعنی گنہ مکہی اور چاول یہ چار فصلے تھیں جو آل ٹائم ریکارڈز انہوں نے کی اور اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ حالات تو برے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے آپ کو کہا پہلے ڈیویویشن سے مہنگائی ہے وہ بھی ہمارے بھی وجہ سے نہیں کہ جب آپ کی تین گناہ زیادہ ایمپورٹس بڑھ جائیں تو روپے پہ تو پریشر پڑھنا ہے اور دوسرا پھر یہ جو انٹرنیشنل یہ جو کموڈیٹی پرائیس اوپر بڑھے اس کی وجہ سے پریشر آیا ہے تو اسے ہی مشکل لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ ریکارڈ موٹر سائیکل سیل ہوئی پاکستان کی تاریخ میں گاڑیوں کی سیل ریکارڈز ہوئی یہ موبائل فونز اور اب پاکستان میں برانے شروع کیے مانتا ہوں مشکل وقت ہے لیکن دنیا میں دیکھیں کہ اس مشکل وقت سے دنیا میں کیا حالات ہیں اور ہمیں دیکھیں جو برے حالات سے شروع ہوئے تھے اور اللہ کا کرم ہے آج کیا حالات ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے سٹیپس اور بڑی تین سال بڑی محنت کی ہے یہ جو جو ہم نے اس ملک میں سٹیپس لیے اور یہ اس ایمی کا ایک ہے اور بھی ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر میں لیے جو بھی لیے اس کا اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ یہ جو آپ کے سامنے ویلتھ کریئٹ ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی اگر یہ جو قدم اٹھائے تھے ہم نے شروع میں اصلاحات کی تھی ان کی اب آپ پبلک کے سامنے ان کے ایفیکٹس نہیں آ رہے تو خسرو بختیار آپ کو اور آپ کی ٹیم کو انڈسٹریز کو میں پھر سے خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ اب ہماری ایس ایمی سیکٹر کے لیے ان کی ہم ان کا جو پوٹینشل ہے اس کو ان کو مزاد کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر یہی لوگ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ منچسٹر میں پاکستانی وہاں پہنچے شروع میں آج سے پچاس سال پہلے اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے منچسٹر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا انہوں نے ٹیکسٹرائل انڈسٹری سنبھال لیوا یہی یہاں سے کہا کیونکہ ان کو موقع مل گیا ایک سسٹم نے اجازت دی اسی طرح آج ہم اپنے سسٹم میں اپنی لوگوں کو ان کا پورو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو شرکت کر سکے پاکستان کی پروگریس اور ویلتھ کریشن کے اندر شکریہ